مکڑی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کی دنیا بھر میں بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں جسامت میں مختلف اور لا تعداد رنگوں میں پایا جانے والا یہ کیڑا بے ضرر بھی ہوتا ہے مگر اس کی کئی اقسام نہایت زہریلی ہیں عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ مکڑیاں دیواروں اور کونوں میں اپنا جالا بن کر اس میں رہتی ہیں دوستو ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے کتنا عجیب و غریب کھرانا اور یقیناً بدترین کھرانا ہے قرآن مجید کی ایک صورت ہے ہنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا معجزہ دیکھیں ایک جملے میں ہی اس کھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عن کبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اس سب کے باوجود اللہ تعالی نے ایک پوری صورت کا نام اس بری خصلت والی کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس صورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے صورت کی ابتدا یوں ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں عذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے ترحقیقت فتنیں سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے آج کا دور فتنوں سے بھرپور دور ہے ہر چیز جھوٹ ہر چیز دھوکہ ہر طرف ملاوٹ اور بناوٹ ہے اس دور فتن میں جو فتنوں میں پھنس گیا بس وہ گیا دوستو ماہرین حشرات کے مطابق مکڑیوں کی انگنت اقسام ہیں جو اپنی جسامت ساخت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ ہیں مکڑی پر تحقیق کرنے کے بعد ماہرین نے لکھا کہ ان کی بعض اقسام نہائیت زہریلی ہیں ان کے کاٹنے سے انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے افریقی ملک نمیہ کے رنگستانوں میں مکڑیوں کی چند ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو سیدھے چلنے کی بجائے دائیں بائیں دوڑتی ہیں آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ مکڑیوں کی بعض اقسام نہ صرف پانی میں تیر سکتی ہیں بلکہ پانی کے اندر سانس لینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں بلیک ویڈو نامی مادہ کالی مکڑی کے زہر کی طاقت سامپ کی قسم ریٹل سنیک سے بھی پندرہ گناہ زیادہ ہوتی ہے آپ کے گھر میں پائی جانے والی پچانوے فیصد مکڑیاں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی مکڑی کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے جبکہ اس میں تانبے کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے سلک مکڑی اسٹیل دھات سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے دوستو آپ کو مکڑیوں کے ان دلچسپ حقائق میں سے سب سے حیران کن بات کون سی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ ملتے ہیں